فیٹ ایف ایک بہت اہم معاملہ ہے پاکستان اس پہ چھبیس اقدامات کر چکا ہے چھبیس جو شرائط ہی وہ پوری کر چکا ہے ستائیسویں پارشلی ہے لیکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا ہے اس بیان کے دو حصے ہیں ایک کو تو میڈیا میں بڑے اچھے سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے شاباش ویری ویل ڈن آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ ایکچولی تھوڑا سا پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیر یہ سارا کچھ ریٹ کرتا ہے حافظ سعید سے کیونکہ انڈیا کے شوزوں وہ ہماری وہاں سے آم ٹویسٹنگ کرتے ہیں پھر کنکلوڈنگ لائن میں وہ جا کے کہتے ہیں کہ پارٹ ون کے یہ حصے تھے جو آپ نے کر لیا ہے اب اس کا پارٹ ٹو والا جو پلان ہے اس کی بھی امپلیمنٹیشن تیزی سے کریے تو سنیے پورا بیان وہ کہہ کیا رہے ہیں well you're referring to Pakistan's obligations under the financial action task force and we do recognize and we support Pakistan's continued efforts to satisfy those obligations Pakistan has made significant progress on its first action plan with 26 of 27 action items largely addressed we encourage Pakistan to continue working with the FATF and the international community to swiftly اگر کوئی اسی چیزیں ہیں جو ہم نے یون کے چارٹر کے مطابق کنیمٹ کرنی ہے تو بہت ساری کار بھی نہیں ہیں جو رہے گئی ہیں وہ بھی کرنی کیا کوئی پاکستان کا جا مفاد ہے حرج نہیں لیکن کیا انڈیا بنگلہ دیش پورے اس ریجن کا افغانستان کا کیا وہاں کا فرنشل موڈل اس سے ڈیفرنٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو سنگل آؤٹ کر کے پاکستان کو جس طریقے سے پنش کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے تلال چودری صاحب اس کی اوپر آواز میرے خیال میں زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے گری لسٹ میں ہم بڑا حصہ رہے ہیں ماضی میں بھی کوئی اس میں کوئی بندہ مار نہیں جاتا لیکن یہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے بلکل ایک امتیازی قسم کا سلوک ہے جو اس وقت بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو فیٹف ہے اس میں صرف ٹیکنیکیلٹیز کا معاملہ نہیں ہے یا صرف اس میں کچھ اہداف کو پورا کرنے کا معاملہ نہیں ہے کچھ قوانین کو بدلنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ یہ بھی نظر آتا ہے کہ دنیا میں اس وقت آپ کے دوست کتنے ہیں دنیا میں آپ کی فورن پالیسی کتنی کامیاب ہے دنیا میں آپ کا نکتہ نظر کس طرح سنا جا رہا ہے دنیا میں آپ کو اس وقت کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہم نے تو ستائیس میں سے چھبیس وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کر دیئے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسی طرح بلیک سے گری اور اسی طرح گری سے نکلتے رہے ہیں اور آدھے سے بھی کم چیزیں پوری کر کے مگر جن کے اپنے معاملات دنیا کے ساتھ ٹیک ہو وہ دنیا کو اپنا نکتہ نظر سمجھا سکیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی ہماری ناکامی ہے مگر اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں ملک صاحب ملک صاحب جب آپ ڈان لیکس کریں گے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے وزیر آزم ہاؤس اور وزیر آزم پر یہ الزام لگائیں گے اور پھر اس کو پھر پرموٹ کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ پوری دنیا میں ہمارے مخالف تو لڑیں گے سو یہ معاملے جو ہیں ہمیں اپنے گھرے بعد میں بھی جھاکنا چاہیے اور یہ معاملہ تو پھر میاں نواز شریف نے آ کے کہا تھا سمجھایا بھی تھا الٹا آپ نے ہمیں غدار بنا دیا الٹا ڈان لیکس کر دیا الٹا ہمیں مودی کا یار بنا دیا آج آپ جگہ جگہ ترلے منتے کرتے پھر رہے ہیں افغانستان جیسے ملک کو بھی دست دستفع جا کے تو اس کی تسلی کرواتے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے نا جہاں غلطیاں ہیں وہ تسلیم کریں اور آئندہ نہ دہرانے کا کہیں اور دوسری بات اس پہ ہم نے پورا تابن کیا تھا فیٹ اپ والے معاملے پہ اس پہ بھی ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نے کوئی نیب میں قانون تبدیل کروانے کی کوشش کی اور ہم نے فیٹ اپ والے معاملے میں تقریبا مگر اس میں بھی انہوں نے چھپا کر ابھی ایک قانون سینٹ سے پچھلے دنوں دوبارہ منظور کروایا ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن منی لانڈرنگ کی جس پہ آپ سسپیکٹڈ ہو آپ اس کے ایسرڈز اور ساری چیزیں جو ہیں اور اس کے شناکتی کارڈ ختم کر سکتے ہیں صرف ایک انٹیریئر سیکٹری کے حکم کے ساتھ یہ ابھی پاس ہوا ہے پچھلے ہفتے یعنی آپ جس میں ابھی بھی فیٹ اپ کے ساتھ اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے جان بوجھ کے ایسے کلوز رکھتے ہیں جس کا فیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے سو حکومت کو چاہیے فیٹ اپ کو اور اپنے سیاسی مخالفوں کو اور پاکستان کو ایک طول ایدہ کر لے دوسرا یہ تسلیم کرے کہ وہ کامیاب نہیں ہے اور تیسری بات آپوزیشن آن بورڈ ہونے کو تیار ہے یہ قومی معاملہ ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں مگر سب سے پہلے یہ ریالائز کریں کہ انہوں نے یہ کہاں کھڑے ہیں